بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین جس طرح آپ لوگ کو پتا ہے کہ خیبر پختنخواہ پابلک سروس کمیشن نے ابھی مختلف سارے اسامیاں انانس کی ہے جس طرح سبجکٹ سپیشلیسٹ ہو گیا اور اے ایس ڈی اوز وغیرہ ہو گئے اور مختلف ڈی پارپرز میں اسامیاں انانس کی ہے تو اس کے لئے ہم اپلائی کس طرح کریں گے ان لائن تو وہ پراسس میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا آپ لوگ اپلائی موبائل یا کمپیوٹر دونوں سے کر سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ لوگ جیس کیش یا ایز پیسہ کے شاپ پہ جاؤ گے اور وہاں پہ پانچ سو روپیز اس کا فی ہے اپلیکیشن فی وہ آپ لوگ ڈیپازٹ کرو گے اگر آپ لوگ کا اپنا ایک آن ہے تو وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر آپ اپنی موبائل سی بھی یہ فیز ڈیپازٹ کر سکتے ہو پھر آپ لوگ کے پاس ایک ٹرانسیکشن آئی ڈی آ جائے گی اس کو آپ لوگ سیو کر لوگے اور پھر ان لائن اپلائی کے دوران آپ لوگ اس کو پوٹ کرو گے تو اپلائی کے لئے سب سے پہلے آپ لوگ پبلک سیرس کمیشن کی جو ویبسائٹ ہے آفیشل ویبسائٹ یہ جو میں نے دیا ہے یلو کلر کا اس پر آپ لوگ جاؤ گے یہی لنک میں نے نیچی دسکرپشن میں بھی دیا ہے تو آپ لوگ وہاں پہ جا کر کلک کر سکتے ہو اس پر اور ڈیریکٹ اپلائی کر سکتے ہو تو جب آپ لوگ اس پر کلک کر لوگے تو آپ لوگ کے سامنے اس طرح پیج آ جائے گا جو کہ پبلک سیرس کمیشن کا آفیشل ویبسائٹ ہے تو یہاں پہ ان لائن اپلائی لکھا ہے آپ لوگ اس پر کلک کر لوگے اور یہاں پہ اپنا ایک آنٹ بنا لوگے پھر آپ لوگ کے سامنے اس طرح پیج آ جائے گا جب ان لائن اپلائی پہ کلک کر لو اگر آپ لوگ کا پہلے سے ایک آنٹ بنا ہوا ہے تو یہاں پہ اپنا سی این آئی سی اور پاسوارڈ پوٹ کر لوگے اور سائن ان کر لوگے اگر آپ لوگ کا ایک آنٹ پہلے سے نئی بنا ہوا ہے تو یہاں پہ اپنا نیم ڈسٹیک آپ ڈومی سیل یہ لکھ لوگے پھر cnic نمبر ای میل پاسواڈ یہاں پہ لکھ لوگے اور سائن اپ کر لوگے پھر آپ لوگ کے سامنے اس طرح پہ جا جائے گا پھر دوبار آپ لوگ اپنا cnic اور پاسواڈ پٹ کر لوگے اور سائن ان کر لوگے تو آپ لوگ کا ایک آنٹ بان جائے گا پھر آپ لوگ کے سامنے اس طرح پہ جا جائے گا اس میں آپ لوگ سب سے پہلے اپ ڈیٹ پروفائل اس پر کلک کر لوگے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے سامنے اس طرح پہ جا جائے گا اس میں آپ لوگ اپنا سارا ڈیٹا پوٹ کر لوگے name father name address وغیرہ پھر آپ لوگ نیچے جاؤ گے اس طرح تو یہاں پہ postal address permanent address سیلی کا ہے اس طرح mobile number date of birth this take up to myself تو یہ سارا ڈیٹا پوگے یہاں پہ پوٹ کر لوگے birth place وغیرہ father occupation تو یہ سارا information پوٹ کرنے کے بعد آپ لوگ نیچے اس طرح چلے جاؤ گے اور یہاں پہ یہ update profile اس پہ کلک کر لوگے تو آپ لوگ کی profile update ہو جائے گے پھر آپ لوگ یہ second number پہ لکھا ہے side پہ add education تو آپ لوگ اپنی تعلیم add کروگے یعنی آپ لوگ کی کتنی qualification ہے تو میں نے یہ پوٹ کیا اس طرح میرے یہاں پہ لکھی ہے آپ لوگ کی نئی لکھی ہوگی جب آپ لوگ پوٹ کر لوگے تو آپ لوگ کی بھی یہاں پہ اس طرح شو ہوگی جس طرح میرے intermediate matriculation اور یہ ڈی ایس میری لکھی ہے یہاں پہ تو آپ لوگ یہاں اس طرح نیچے جاؤ گے اور یہاں پہ سب سے پہلے یہاں matric لکھ لوگے examination degree یہاں پہ آپ لوگ matric selector لوگے پہلے پھر یہاں result declaration date اس طرح آپ لوگے جب result declare ہوئا تھا وہ آپ لوگ کی documents پہ لکھیں ہوں گے اس طرح آپ لوگے board university جو ہے matric کی وہ لکھ لوگے پھر obtain marks لکھ لوگے total کی اتنے marks تھے وہ بھی لکھ لوگے یہاں پہ division select کر لوگے grade وغیرہ اور یہاں پہ اس کو save کر لوگے تو آپ لوگ کی اس طرح یہ save ہو جائے گی matriculation پھر آپ لوگ تو 12 اس کو پھر آپ لوگ یہاں پہ intermediate یعنی FEC کی یہاں پہ information put کر لوگے سارے اور پھر اس کو بھی save کر لوگے پھر اس کے save کرنے کے بعد اگر آپ لوگ کی BS یا می C وغیرہ save کر لوگے اس طرح جتنے آپ لوگ کی تعلیم ہیں یعنی FEC وغیرہ تک آپ لوگ اس کو put کرتے جاؤ گے اور save کرتے جاؤ گے پھر اس کو save کرنے کے بعد آپ لوگ add experience جو site پہ لکھا ہے تیسرے نمبر پر اس پر کلک کر لوگے اور یہاں پہ اگر آپ لوگ کوئی experience ہے کسی company وغیرہ میں تو یہاں آپ لوگ وہ put کر لوگے اور اس کو بھی save کر لوگے پھر چاوٹے نمبر پہ لکھا ہے add picture یہاں پہ جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو یہاں add picture پہ کلک کر لوگے اور یہاں پہ اپنا picture select کر لوگے آپ لوگ کی mobile یا computer میں picture ہو اس کو یہاں پہ upload کر لوگے اگر آپ لوگ کا picture بیڑے size ہو تو یہاں پہ لکھا ہے watch video how to resize picture in paint تو تو یہاں پہ آپ click کر لوگے تو آپ لوگ کے پاس اس طرح ایک ویڈیو آجائے گی اس میں آپ لوگ کو طریقہ سمجھا دیں گے کہ کس طرح آپ لوگ ایک picture کو resize کریں گے یعنی اس کی size کس طرح کام کریں گے پھر یہاں پہ apply for post پانچ نمبر پہ لکھا ہے یہاں side پہ اس پر click کر لوگے اور یہاں پہ آپ لوگ نے جو پائس جمع کی ہے یعنی جیس cash یا easy pais کی ذری تو یہاں پہ click کر لوگے جیس cash یا easy pais select کر لوگے پھر آپ لوگ کے پاس transaction id اس کو یہاں پہ put کر لوگے اور verify دیں tid یہاں پہ click کر لوگے تو جب آپ لوگ کی اس طرح transaction id verify ہو جائے گی تو یہاں نیچے آپ لوگ پاس different posts آ جائیں گے یعنی آپ لوگ کون سے post کے لئے apply کرنا چاہتے ہو کون سے subject کے لئے تو وہ آپ لوگ select کر لوگے اور اس طرح لوگ اپلیکیشن فارم سبمیٹ ہو جائے گی اس طرح نیچ سبمیٹ فارم لکھا ہو گا اس پر کلک کر لوگ اور آپ لوگ کون سبمیٹ ہو جائے گی پھر آپ لوگ اگر اپنا فارم دیکھ نا چاہتے ہو تو print e receipt پر کلک کر لوگ تو اس طرح پہ آپ لوگ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگ کا وہ post لکھا ہوگا جس موسیقی